ازرائیل حماس کے بیچ جنگ کی آنچ ایران تک پہنچ گئی ہے اور اب لڑائی ازرائیل اور ایران کے بیچ چھڑ گئی ہے دراصل ازرائیل حماس جنگ میں یدھ کے میدان میں بھلے ہی ازرائیل اور حماس آمنے سامنے ہیں اور حماس کو ایران کا سمرتن ملا ہوا ہے لیکن اب سیدھے طور پر ایران اور ازرائیل بھی ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے ہیں کچھ دن پہلے ہی ایران نے ازرائیل کے خلاف حملے کیے تھے اب ازرائیل نے ان حملوں کے جواب میں جوابی حملہ کیا ہے حالانکہ شکروبار کو جب ایران پر ازرائیلی حملے سے جڑی خبریں سامنے آنے لگی تو ازرائیلی ادھکاریوں نے تناؤں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اس حملے کو ایک سنیمت ریاکشن بتایا سمچار وشلشکوں کے مطابق ازرائیل کے حملے میں ایران کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا دوسری طرف ایران میں سوشل میڈیا یوجرز ازرائیلی حملے کا مزاک اڑا رہے ہیں ایک ایرانی لڑکی نے ایک کاغذ کا ہوای جہاز لانچ کیا اور اس کی تلنا ازرائیلی حملے سے کی ایرانی لوگ ازرائیل کے حملے کو پچھلے ہفتے ایران دورہ ازرائیل پر لگ بھگ تین سو مسائلوں اور ڈرون سے کیے گئے حملے کی تلنا میں ایک کمزور پرتکریہ بتا رہے ہیں حالانکہ ایرانی سٹیٹ ٹیلیویجن کی مانے تو اسفہان میں کیے گئے اسرائیلی حملے میں ایران کے سین اور پرمارو سویدھاؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اسفہان میں سینہ کے ایک بڑے عدکاری بریگیڈیر جنرل سیاوش مہندوس نے کہا کہ شکروبار کو سنا گیا کہ ازرائیلی حملوں میں کوئی وزخوٹ نہیں ہوا آپ کو بتاتے کہ تیرہ اپریل کو ایران نے پہلی بار ازرائیل کے خلاف سیدھا حملہ بولا تھا اور اس دوران تہران نے ازرائیل پر تین سو سے ادھک مسائلیں اور ڈرون داگے تھے ایران نے یہ حملہ ایرانی دوتاواز پر ایک اپریل کو ہوئے حملے کے جواب میں کیا تھا حالانکہ اب ایران پر جو حملے ہوئے ہیں ان کی آشنگ کا پچھلے ایک ہفتے سے ہی لگائی جا رہی تھی جب ایران نے ازرائیل پر جوابی حملے کیے تھے یہ حملے اس مہینے کی شروعات میں ہی دمشق میں ایرانی واری جی دوتاواز پر ازرائیلی حملے کے جواب میں کیے گیا ہے حالانکہ اب ایک ورشت ایرانی ادھکاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران اس حملے پر ترنت پرتکریہ دینے کے ارادے میں نہیں ہے دراصل ایران کو ابھی یہ سپشت نہیں ہے کہ حملے کو سیدھے طور پر کس نے انجام دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی